اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ایکویشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ بظاہر ہمیں کارڈرٹک ایکویشنز نظر نہیں آتی لیکن کسی بھی پراپر سبسیچوشن سے ہم ان کو کارڈرٹک ایکویشنز بنا سکتے ہیں اس طرح کی دو ٹائپ کی ایکویشنز ہم نے پہلے لیکچر میں سٹڈی کی تیسری ٹائپ کی جو ایکویشنز ہیں وہ ہم اس لیکچر میں سٹڈی کریں گے تیسری ٹائپ کی ایکویشنز ہمارے پاس ہوتی ہیں ایکسپونینشل ایکویشنز ایکسپونینشل ایکویشنز وہ ایکویشنز ہوتی ہیں جن میں ہمارے پاس ویریبل جو ہے وہ ایکسپونینٹ میں آتا ہے variable occurs in exponent exponent mean کہ کسی بھی نمبر کی پاور میں آتا ہے like اگر میرے پاس x variable ہے 2 raised to power x plus 2 raised to power x minus 1 plus 32 is equal to 0 یہ کسی بھی نمبر کی پاور میں آ سکتا ہے ایک سیمپل اگزیمپل سے ہم ان equations کو solve کرنا سیکھیں گے let کے میرے پاس ایک equation ہے 2 raised to power 2x minus 3 into 2 raised to power x plus 2 plus 32 is equal to 0 اب اس equation کو ہم نے solve کرنا ہے exponential equation کو solve کرنے کے لیے سب سے پہلا step آپ یہ کریں گے کہ exponent جو ہے وہ اکیلا کسی نمبر کی پاور میں آ رہا ہو یہاں پہ 2 کی پاور میں x plus 2 دو چیزیں آ رہی ہیں ہم نے اس کو اس form میں لے کے آنا ہے کہ 2 کی پاور میں صرف x آ رہا ہو 2 نہ آ رہا ہو اس کو الگ کر لیں like 2 raised to power 2x minus 3 basic algebra سے ہمیں پتا ہے کہ اگر دو نمبرز multiply ہو رہے ہوں تو ان کی جو پاورز ہیں وہ add ہوتی ہیں تو میں اس کو اس طریقے سے لکھ سکتا ہوں 2 raised to power 2 and 2 raised to power x plus 32 is equal to 0 یہ بن جائے گا 2 raised to power 2x minus 3 2 raised to power 2 is 4 3 multiplied by 4 multiplied by 2 raised to power x plus 32 is equal to 0 یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 raised to power 2x minus 12 into 2 raised to power x plus 32 is equal to 0 اب یہ ہمارے پاس ایسی equation بن گئی ہے کہ جس میں variable جو ہے وہ اکیلا کسی نمبر کی پاور میں آ رہا ہے یہاں پہ 2 raised to power x 2 raised to power 2x next ان equations کو solve کرنے کے لیے وہ والا نمبر جس کی پاور میں exponent آ رہا ہوتا ہے اس کو کسی اور variable کے equal put کر دیتے ہیں اس 2 raised to power x کو میں کسی اور variable کے equal put کروں گا let میں 2 raised to power x کو y کے equal put کر دیتا ہوں then یہ یہاں پہ 2 raised to power 2x y square بن جائے گا so this will become y square minus 12y plus 32 is equal to 0 اب یہ ہمارے پاس ایک quadratic equation بن گئی ہے جس کو ہم کسی بھی method سے solve کر سکتے ہیں یہاں سے ہم نے start لیا کہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم exponent جو ہے وہ اکیلا رکھیں گے کسی بھی number کی power میں کہ جو variable ہے وہ اکیلا آ رہا ہو کسی number کی power میں یہاں پہ 2 کی power میں x plus 2 آ رہا تھا دونوں کو الگ الگ کر دیا تو 2 کی power میں صرف x رہ گیا تھا نے اس کو solve کر لیا اور solve کرنے کے بعد وہ والا number جس کی power میں exponent آ رہا ہوتا ہے اس hole کو کسی اور variable کے equal put کر دیتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس ایک quadratic equation بن جاتی ہے اب اس quadratic equation کو ہم previously بتائے ہوئے کسی بھی method سے solve کر سکتے ہیں equation ہمارے پاس ہے y square minus 12y plus 32 اس کو میں by factorization solve کرتا ہوں that is y square minus 8y minus 4y plus 32 is equal to 0 یہاں سے y کام منا جائے گا y into y minus 8 minus 4 into y minus 8 is equal to 0 دونوں میں سے y minus 8 کام منا جائے گا y minus 8 into y minus 4 is equal to 0 either y minus 8 is equal to 0 or y minus 4 is equal to 0 if y minus 8 is equal to 0 then y is equal to 8 and if y minus 4 is equal to 0 then y is equal to 4 اب یہ joh y ki values آئی ہیں یہ actually y کی values نہیں ہیں بلکہ یہ 2 raised to power x کی values ہیں کیونکہ ہم نے 2 raised to power x کو y equal put کیا تھا so یہاں پہ ہم 2 raised to power x is equal to 8 and 2 raised to power x is equal to 4 اب یہاں سے ہم نے x کی value ہے وہ find کرنی ہے basic جبرا سے ہمیں پتا ہے کہ اگر 2 numbers کی basis same ہوں تو ان کی جو powers ہیں وہ بھی same ہوتی ہیں So ہم اس کو اس طرح سے بنائیں گے کہ 2 کی کسی power میں آ جائے 2 raised to power x is equal to 2 raised to power 3 is equal to 8 ہوتا ہے So دونوں کی basis same ہیں تو ان کی powers ہیں وہ بھی same ہوگی x will become 3 Similarly اسی side پہ بھی 2 raised to power x is equal to solution set ہمارے پاس آ گیا 3 and 2 ایک اور exponential equations کو solve کرتے ہیں equation ہمارے پاس ہے 4 raised to power 1 plus x plus 4 raised to power 1 minus x is equal to 10 جیسے کہ میں نے آپ کو بتا کے exponential equations کو solve کرنے کے لیے پہلا step آپ یہ کریں کہ variable جو ہے وہ اکیلا کسی نمبر کی power میں آرہا ہو اب یہاں پہ 4 کی power میں 1 بھی آرہا ہے 1 plus x آرہا ہے 1 minus x آرہ ہے ہم نے سب سے پہلے اس کو اس form میں لے کے آنا ہے 4 کی power میں صرف x آرہا ہو 4 raised to power 1 plus x کو ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں 4 into 4 raised to power x 4 raised to power 1 plus 4 raised to power 1 and 4 raised to power minus x is equal to 10 اب یہ ہمارے پاس 4 raised to power x یعنی کہ اس میں جو ہے اور 4 raised to power minus x دونوں میں جو ہے صرف variable آرہا ہے number کی power میں سو اس کو کسی اور number کے equal put کر دیں گے let 4 raised to power x is equal to y then 4 raised to power minus x 4 raised to power minus x will be 1 over y so یہ دونوں values جو ہیں وہ ہم اس equation میں put کر دیں گے 4 raised to power x کی جگہ پہ y put کر دیں گے and 4 raised to power minus x کی جگہ پہ 1 over y put کر دیں گے یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 4 y plus 4 over y is equal to اب y کو سب کے ساتھ multiply کر دیں گے تو یہ بن جائے گا 4 y square plus 4 minus 10 y is equal to 0 یا 4 y square minus 10 y plus 4 is equal to 0 یہ ہمارے پاس ایک quadratic equation بن گئی ہے جس کو کسی بھی method سے ہم solve کر سکتے ہیں اس میں سے اگر کچھ چیز کامن آ رہی ہو تو ہم کامن بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس 2 کامن آ رہا ہے تو equation further reduce ہو جائے 2 y square minus 5y plus 2 is equal to 0 then اس کو میں by quadratic formula solve 1 ہم previously جس چیز کو اس variable کے equal put کیا تھا اس کے equal put کر دیتے ہیں اور وہاں سے ہم اپنے desired variable کی value ہے وہ find کر لیتے ہیں